بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں تمام لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فن لینڈ کا ٹورسٹ ویزا اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور اس کی ویزا ریشو کیا ہے اور اس حوالے سے میں آپ کو آج کی ویڈیو میں ساری تفصیل بتاؤں گا جی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے پوری دیکھے گا اس کو تو ابھی تک اگر آپ نے مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کرنے اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا اب فن لینڈ کا جو ویزا ہے اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں فن لینڈ کی جو ایمیسی ہے ریسنٹلی ہی پاکستان میں کچھ حرصہ ہی ہوا ہے اوپن ہوئی ہے ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ جتنے بھی شینجر ممالک ہیں یا جتنے بھی ٹورسٹ ویزا جو آپ اپلائی کرتے ہیں ان کے لئے جو مین جو سب سے پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ جی آپ کے فنینشلز جو ہوتے ہیں وہ کیا ہے آپ نے اپنے فنینشلز کو اچھے طریقے سے شو کرنا ہوتا ہے یعنی کہ آپ فنینشلی ویل سیٹلڈ ہیں اپنے ملک میں کے نہیں جس میں اس کو آپ اپنی سورس آف انکم بھی کہہ سکتے ہیں اب ذرائع آمدن میں آپ کی نائس رف انکم آتی ہے جو منتلی ہوتی ہے یا انولی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کی جو ٹیکس ریٹرن جو ہے جس طریقے سے آپ ان کو فیل اپ کرتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں اور آپ کی سیلری جو ہے کتنی ہونی چاہیے اور کیسی آپ سیلری آپ لے رہے ہیں اور سیلری اگر اچھی ہو تو یہ بھی آپ کے فنینشل جو ہوتے ہیں سٹرانگز ظاہر کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی آپ کو کوئی رینٹل انکم آ رہی ہے تو وہ بھی ایک آپ کی فنینشل جو ہے انکم میں آتا ہے اور سورس آف ارننگ جو ہے آپ کی شو ہوتی ہے اس سے اب اچھی انکم سے کیا مراد ہے اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گا کہ جی میری فیملی میں یہ آپ کی فیملی میں چار لوگ ہیں ہزبنڈ ہے وائف ہے اور دو بچے ہیں اب میرا کم سے کم خرچہ جو ہے من ایک مہینے کا اسی ہزار سے ایک لاکھ رپیہ ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میرے پاس گھر جو ہے اپنا ہے یا ذاتی ہے یہ جو آپ کا جو گھر ہوتا ہے رینٹ پر ہوتا ہے یا اپنا ہوتا ہے یہ بھی آپ کے فنینشل پر بڑا جو ہے سٹرونگ اثر ڈالتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اسیس کیا جاتا ہے کہ جی آپ کس لوکیلٹی آئی مین کس شہر میں رہتے ہیں وہ ایریا جو ہے وہ کون سا ہے تو یہ تیر چاہ چیزیں ایمبیسی جو ہے اس کو کنسیڈر کرتی ہے آپ کے سورس آف انکم کو ویریفائی اور اسیس کرنے کے لیے اسیس کرنے کے بعد جو ہے آپ کی ایک رینٹم ایک رینٹم انکم جو ہے ایسی جو ہے اپنی طرف سے نکالتی ہے اب اس کی اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر میرے ایکسپینسل جو ہے منتری ایک لاکھ روپیہ ہے تو کم میری سیلری جو ہے کم از کم میرے اخراجات سے ستر فیصد زیادہ ہونی چاہیے اس کی مثال ایسی ہے کہ میری اگر سیلری ایک لاکھ روپیہ ہے اور میرا جو پچاس سے ساٹھ ہزار روپیہ جو ہے میرا منتری جو ہے ایکسپینس ہے جو باقی پیسے بجتے ہیں وہ میری سیویں ہوگی اب اس کی دوسری مثال میں ایسے دوں گا کہ اگر میں یا آپ سیلری کم لے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ کو کوئی رینٹل انکم آ رہی ہے کوئی پلوٹ ہے آپ کو اس کی انکم آ رہی ہے منتری یا کوئی شاپ ہے کوئی دکان ہے یا کوئی آپ نے اپارٹمنٹ جو ہے وہ کرائی پر دیا ہے اور آپ کو اس کی انکم آ رہی ہے تو ان دونوں چیزوں کے کمبینیشن کو جب یہ مل جائے گا تو اس کو ہم کہیں گے کہ آپ کے جو ہے سورس آف انکم یا آپ کے جو ہے فائنینشلز بہت زیادہ یا آمین سٹرونگ کنسیڈر ہوتے ہیں پلس آپ کے پاس کلوزنگ بیلس جو ہے وہ کتنا ہے یعنی کلوزنگ بیلس ملا کر اور سورس آف انکم کو ملا کر آپ کی جو ہے فائنینشل سٹیبلیٹی کا جو ہے ریزلٹ نکالا جاتا ہے میسی کی طرف سے کہ یہ بندہ جو ہے اپنے ملک میں کتنا سیٹل ہے اب سیٹلمنٹ جو ہے آپ ہی کہاں سے شو ہوتی ہے آپ کی بینکنگ ٹرازیکشن سے آپ کے سورس آف انکم سے آپ کے کلوزنگ بیلس سے آپ کی جو رینٹل انکم ہے اس سے اور آپ ٹیکس ریٹرنز کتنی بڑھتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو فیل اپ کرتے ہیں اس طریقے سے آپ کی جو ہے سیٹلمنٹ شو ہوتی ہے اب فنلینڈ چونکہ ریسنٹلی اپن ہوا ہے اس کو اپن ہوا ہے پاکستان میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں گزرا تو فنلینڈ نے دیفینیٹلی پاکستان سے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس بینک بیلس ہے اور آپ ایون کے شینجن ویزا آپ کا ریفیوز بھی ہوا ہے تو آپ فنلینڈ کو پاکستان میں ٹورزم کو ڈیفینیٹلی پرموٹ کرنا ہے اور اس نے ویزاز ایشو کرنے ہیں ہیل سنکی اس کا کیپیٹل ہے فنلینڈ میں تقریبا تیرہ سو کے لگ بگ جیلے ہیں جن کو ہم نیکس بھی کہتے ہیں یہاں پر پارکس بھی بہت زیادہ ہیں گرمیوں میں موسم یہاں کا بڑا اندہ ہوتا ہے اور ایک اچھا ملک ہے فنلینڈ اور خاصوں پر وہ لوگ جو ٹریول ہسٹری اپنی بنانا چاہ رہے ہیں تو ٹریول ہسٹری کے پوائنٹ ویو سے بھی آپ فنلینڈ کو سٹرونگلی کنسیٹر کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری ویڈیو فنلینڈ کے حوالے سے امید آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی آرائے سے ضرور اگاہ کی جائے گا اب تک کے لئے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ